اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سعد الدین کا پورا نام امیر سعد الدین کوپک بن محمد تھا امیر سعد الدین کوپک تیرہویں صدی عیسوی میں دو سلجوکی سلطانوں کا وزیر رہ چکا تھا امیر سعد الدین کوپک کون تھا اس کی پیدائش کب اور کہاں کی تھی اور اس کی ابتدائی عمر کہاں گزری اس کے بارے میں تاریخ میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ سعد الدین کوپک کیسے سلجوکی سلطنت کی خدمت کے لیے بھرتی ہو گیا تھا لیکن یہ معلوم ضرور ہے کہ سلطان علاؤ الدین کیکوباد اول کے دور میں یہ ایک ہی ساتھ وزیر عدلیہ اور سلطان کے دربار کا جو حساب کتاب ہوتا تھا اس کا انچارج اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا مائر تعمیرات بھی تھا اس نے اپنے دور میں دو کاروماس رائے بھی بنوائے تھے دوستو پرانے زمانے میں کاروماس رائے مسافروں کے لیے استعمال ہوتے تھے مطلب وہاں پر رات گزارنا کھانا پینا اور گھوڑا وغیرہ رکھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی سب سے مشہور عمارت جو اس نے بنوائی تھی وہ کباب آباد محل تھا دوستو امیر سعد الدین کوپک نے سلطان کی نظر میں یقین اتنا پختہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی سلطان شکار کے لیے نکلتے تھے تو سلطان کی ذاتی حفاظت کے لیے جو دستہ وامور ہوتا تھا کوپک اس دستے کا کمانڈر ہوتا تھا بعد میں امیر سعد الدین کوپک کو عمارتیں بنانے کا ناظم بھی مقرر کیا گیا کیونکہ یہ ایک زبردست مہرے تعمیرات بھی ہوا کرتا تھا سلطان علاؤ الدین کی موت میں بھی امیر سعد الدین کوپک کا ہاتھ تھا جیسا کہ ارتوبرو ڈرامے میں دکھایا گیا ہے سلطان کی پہلی بیوی اور سلطان غیاس الدین کے خسرو کی ماں ماں پری خاتون کی سازش کی بنا پر امیر سعد الدین کوپک نے سلطان کو کھانے میں زہر دیا تھا اور غیاس الدین کے خسرو کے دو ستیلے بھائی اور ماں جو ایوبی سلطنت کی شہزادی تھی ان کا غلط با کر ان کو قتل کر دیا اور غیاس الدین کے خسرو سلطان بن گیا دوستو کئی تاریخی کتب میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ سلطان علاؤ الدین کے قبات اول کو اس کے بیٹے غیاس الدین کے خسرو اور بیوی ماں پری خاتون کی سازش کی بنا پر قتل کیا گیا اس کے بعد امیر سعد الدین کوپک غیاس الدین کا مشیر خاص بن گیا اور اسی طرح سلطنت میں اس کا اثر اور سوخ کافی بڑھ گیا ادھر برے سغیر میں خوارزم شاہ کے بیٹے سلطان جلال الدین خوارزمی کی فوج اور منگولی لشکر چنگیز خان کی قیادت میں اٹک کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے چنگیز خان پہلے ہی سلطنت خوارزم کا خاتمہ کر چکا تھا تو اس رلائی میں ابھی جلال الدین خوارزم کو اپنے باپ کی طرح شکست ہوئی جلال الدین خوارزم درہ سندھ عبور کر کے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے دیگر سپائیوں نے اناتولیہ یعنی ترکی کا رخ کیا اور سلطنت آفروم یعنی سلجوک سلطنت کی جانب پھجرت کر گئے دوست سلطان علیہ الدین نے ان فوجیوں کو مختلف قیلو میں نوکریاں دیں تھی یہ تھی کہ سلطان علیہ الدین نے ارطور الغازی کی بہادری سے خوش ہو کر انہیں سغوت اور اس کے علاوہ بھی دو تین شہر بطور جاگیر ادا کیے تھے اور اپنا نائب بھی مقرر کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ اغوز کے چوبیس ترک قبائل کا سردار اللہ بھی مقرر کیا تھا کوپے کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں اس کے اہدے ارطور الغازی کو نہ سنپ دیے جائیں کیونکہ ارطور الغازی ایک بہادر شخص تھا اس کے ساتھ کئی قبائل بھی تھے اور بہادر جنگ جو بھی تو اسی وجہ سے وہ اپنی قداری سے منگولوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر ارطور الغازی کے لیے نت نئے جار بچھاتا رہتا تھا اور سلجوکی سلطنت کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی دوستو امیر ساد الدین کوپک نے اس قدر چلاکیاں اور غداریاں کی کہ سلطان خود اس سے نمٹنے سے کاثر تھا آخر کار کوپک کو اس کی چلاکی اور مقاری کی سزا مل گئی جب سلطان غیاس الدین کے خسروں نے اس کی غداریاں سے تنگ آ کر اس کے قطر کا فرمان جاری کر دیا سلطان کی فوج کے جرنیل حسام الدین کراچہ نے کوپک کا سر کلم کر کے ایک نیزے پر سلطان کے محل پر عویزہ کیا لیکن ڈراما سیریل دریلش ارتوگرل میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ارتوگرل غازی اپنے ہاتھوں سے اس کا سر کلم کرتے ہیں لیکن تاریخی کتب میں یہ درج ہے کہ کوپک کا قتل سلجوکی کمانڈر حسام الدین کراچہ نے کیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کوپک ایک بڑا غدار تھا اور ایسے غداروں ہی کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے اور سلجوکی سلطنت کا خاتمہ ہوا سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ نے جنم لیا دوستو اسلام کے بڑے بڑے کرداروں کے بائیوگرافی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ